الوان جو کی ایک بہت قریب لڑکی ہے اور ستان مل میں رہتی ہے الوان کے بیٹے سلیم کا ایکسیڈن ہو جاتا ہے اور ایکسیڈن کرنے والا ایک بہت رچ فیملی کا بیٹا ہوتا ہے اس ایکسیڈن میں سلیم کو بہت چوٹ لگتی ہے اور وہ نہ ہی موف کرنے کی کنڈیشن میں ہوتا ہے اور نہ ہی بول پانے کی کنڈیشن میں جس کے بعد آتف وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس سے پہلے کی کوئی اسے دیکھ لے سلیم کی سسٹر سیرا آتف سے پیار کرنے لگتی ہے تو کیا لگتا ہے آتف کے سچائے سیرا کے سامنے آپ آئے گی اور سیرا کیا کرے گی جب آتف کے بارے میں اسے پتا چلے گا تو یہ ہے آج کی ڈرامے کی مین سٹوری لائن تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اپیسوڈ 1 سے لیکن اس سے پہلے اگر آپ یہ چلپے پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے دن میک شروع کی اپنے چائل کو سبسکرائب کریں اور نوٹفیگیشن الٹس کے لیے بیل آگر بھی ضرور دبالیں اپیسوڈ 1 کی شروعات ہوتی ہے سلیم سے جو کی جلدی میں کہیں جا رہا ہوتا ہے آگے پھر ہمیں الوان سے انٹرڈیوز کروایا جاتا ہے جو کی سلیم کی ماں ہوتی ہے اور وہ سلیم کا انتظار کر رہی ہوتی ہے تب ہی وہ سلیم کو ڈھونڈے گھر سے باہر آتی ہے لیکن سلیم کے دوست اسے بتاتے ہیں کہ وہ ضرور سکول میں ہوگا آگے پھر سلیم اپنی گھر آتا ہے اور الوان سلیم کو کھانا دیتی ہے جو وہ اپنے انٹی کو دینے کے لیے چاہتا ہے ادھر الوان کا ہزبن تاہیر کلاب میں اپنے دوستوں کے ساتھ کارڈز کل رہا ہوتا ہے آگے پھر وہ اپنے بھائی سے ملنے کے لیے نکل جاتا ہے کیونکہ وہ کافی دنوں کے بعد گھر آ رہا ہوتا ہے آگے الوان کے گھر میں سبھی لوگ ساتھ ڈنر کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی باتوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ سب لوگ کسی کے شادے پر جانے والے ہیں الوان کے رشتدار امیر ہوتے ہیں اور وہ شادی کے لیے نیو ڈریس لیتے ہیں لیکن الوان نہیں یہاں اس رامی کی لیڈ ایکٹر سیرا کو بھی انٹرڈیوز کروائے جاتا ہے شادی کے لیے اس امیر فیملی نے نیو ڈریس لے ہوتے ہیں لیکن سیرا نے نہیں وہ سیرا سے اس کی ڈریس کا پوچھتے ہیں سیرا کہتی ہے نہیں میں نے ڈریس نہیں لیا میں ان سب چیزوں میں پیسے برباد نہیں کرتی جس کے بعد وہ سیرا سے ان کی ڈریس ٹرائے کرنے کے لیے کہتے ہیں سیرا کہتی ہے شادے سے پہلے ٹرائے کر لیں گے ابھی کوئی جلدی نہیں ہے اور پھر اڑ کے وہاں سے چلی جاتی ہے الوان کی یہ ریلیٹیوز جان بوجھ کے الوان کو نیچہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ وہ امیر تھے جس کے بعد الوان سیرا کے پاس جاتی ہے اور نیو ڈریس لینے کی بات کہتی ہے سیرا کہتی ہے نہیں اس میں پیسے برباد نہ کرے آگے پھر سیرا الوان سے کورس کے لیے بات کرنے کیوں کہتی ہے آگے پھر تاہر کا بھائی تاہر کو سٹول کے لیے پیسے دیتا ہے آگے پھر تاہر کلپ جاتا ہے اور وہاں پہ کارس کھلنے لگتا ہے اور تاہر کو ملے پیسے وہ وہاں پہ ہار جاتا ہے ادھر الوان سبھی رشتداروں کے لیے بستر لگا رہی ہوتی ہے تب ہی امزد اپنی بیٹی اور وائف سے الوان کی ہیلپ کرنے کے لیے کہتے ہیں ادھر سیلیم سیرا کو اپنے گلک کے پیسے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا اس سے نیو ڈریس خرید پائیں گے سیرا کہتی ہے لیکن تم نے تو یہ پیسے جرسی کے لیے بچائے تھے نا سیلیم کہتا ہے کوئی بات نہیں ویسے بھی پاپا نے کہا تھا کہ وہ مجھے نیو ڈریس سے دلا دیں گے ادھر تاہر کلپ سے نکل کے اپنی گاری میں بیٹھتا ہے اور ادھر ادھر دیکھ کے جانبوچ کے اپنا سیر سٹیرنگ میں مارتا ہے مینوائل تاہر جانبوچ کے یہ سب کرتا ہے کیونکہ تاہر کو جو پیسے ملے تھے وہ جوے میں ہار گیا تھا ادھر الوان سیلیم اور امجد سٹول پہ ہوتے ہیں اور تاہر کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں آگے پھر تاہر آتا ہے اور اس کے سیر پہ چوٹ لگی ہوئی ہوتی ہے جسے دیکھ کے الوان پوچھتی ہے کہ کیا ہوا تمہیں یہ چوٹ کیسے لگی تاہر کہتا ہے کہ وہ مارکٹ میں کچھ لوگ لڑ رہے تھے جب میں بیچ بچاؤ کرنے کے لیے گیا تو انہوں نے مجھے بھی مارا اور مجھ سے پرس چھین لیے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ الوان کلینے کے باہر ہوتی ہے تب ہی وہاں پہ ایک کار سے کچھ لوگ آتے ہیں اور ایک لڑکی کو باہر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں وہ لڑکی سینسلس ہوتی ہے آگے ڈاکٹر اسے چیک کرتے ہیں اور اسے اس کی فیملی کو انفرم کرنے کے لیے کہتے ہیں اس لڑکی کے بیگ میں سکول اینڈی کارڈ اور اس کا موبائل ہوتا ہے الوان اس کے بارے میں پتہ کرنے والی ہوتی ہے تب ہی اس لڑکی کا فون بچتا ہے اور وہ کال اس کے فادر کا ہوتا ہے الوان اسے بتاتی ہے کہ آپ کی بیٹی کلینک میں ہے تب ہی اس لڑکی یعنی نزلی کو ہوش آتا ہے الوان اسے بتاتی ہے کہ اس کے فادر آنے والے ہیں نزلی اس پہ غصہ کر دی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے کال کیوں کیا آپ کو کس نے بولا ایسا کرنے کو الوان اسے بتاتی ہے کہ اس نے پولیس کو بھی انفارم کر دیا ہے کیونکہ اس کے بیگ سے ڈرکس بھی ملے تھے تب ہی نزلی کے فادر بھی آ جاتے ہیں آگے الوان نزلی کے فادر کو نزلی کے بارے میں بتاتی ہے کہ اس کے بیگ میں ڈرگز بھی ملے تھے آگے پھر جب نزلی کے فادر کو یہ پتہ چلتا ہے کہ الوان کوئی ڈاکٹر نہیں بلکہ ایک سٹاف ممبر ہے تو پھر وہ اسے نیچہ دکھاتے ہیں جس کے بعد الوان وہاں سے نکل جاتی ہے اب سین ڈائر ایڈ شفٹ ہوتا ہے رات میں جہاں الوان کی پوری فیملی شادی میں ہوتی ہے تب ہی وہاں علی آتا ہے سیرا کی وہ امیر کزن اس میں انٹریسٹڈ ہوتی ہے لیکن وہ سیرا میں آگے پھر تاہر اپنی بیٹی سیرا کے ساتھ اور سیلم الوان کے ساتھ ڈانس کرتا ہے اور پھر سیلم ٹرک کرتا ہے تاکہ تاہر الوان کے ساتھ ڈانس کر سکے آگے پھر ایک انجان شخص امجل کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ای ہوپ کہ تاہر کی بیٹی اب ٹھیک ہوگی اس نے مجھ سے کہا کہ اسے کچھ پیسو کی ضرورت ہے امزد کہتا ہے لیکن اسے کیا ہوا وہ تو ایک دم ٹھیک ہے دیکھو وہ ڈانس کر رہی ہے تب ہی وہ شخص تاہر کے پاس جاتا ہے اور پھر دونوں میں فائٹ شروع ہو جاتی ہے آگے جب یہ سبھی لوگ گھر پہ ہوتے ہیں تو امزد تاہر سے کہتا ہے کہ مجھے الوان نے بتایا تھا کہ تم سارے پیسے جوئے میں برباد کرتے ہو اور اسے بہت ڈارتا ہے اور پھر اسے سمجھاتا ہے کہ ایٹلس اپنی بچوں کے بارے میں تو سوچو اور پھر اسے وارننگ دیکھ کے وہاں سے چلا جاتا ہے امزد کی یہ بات سن کے تاہر کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ الوان کو بہت ڈارتا ہے اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے اب سین شفٹ ہوتا ہے مارننگ میں جہاں ہمیں انٹروڈیوز کیا جاتا ہے اس ڈرامے کی لیڈ ایکٹر یعنی کے آتف سے جو کی کانسٹ میں ہوتا ہے اور اکدم ہائٹ میں سیرا بھی وہاں ہوتی ہے آگے پھر آتف اچائے سے کھوتا ہے آتف سیرا کو نوٹس کرتا ہے اور سیرا بھی آتف کو نوٹس کرتی ہے اور پہلی نظر میں وہ آتف کو پسند کرنے لگتی ہے ادھر الوان تاہر سے کہتی ہے کہ تم سیلیم کو میچ دکھانے کے لیے کب لے کے جا رہے ہو تاہر کہتا ہے ٹکٹ بہت مہنگے ہے تو کیسے لے کے جاؤں امزد کہتا ہے پھر تمہیں اسے پرامس نہیں کرنا چاہیے تھا ادھر سیلیم اپنے محلے میں کھیل رہا ہوتا ہے تبھی آتف فون پہ بات کرتے ہوئے ڈرائیونگ کر رہا ہوتا ہے اور پھر وہ سیلیم کو ٹکر بھی مار دیتا ہے جس سے سیلیم کو گہری چوٹ آتی ہے اب آتف اس سے کافی ڈر جاتا ہے اور اپنے ماں کو اس کے بارے میں بتاتا ہے جس کے بعد اس کی ماں اسے وہاں سے بھاگنے کے لیے کہتی ہے اور آتف بھی ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ جاتا ہے لیکن محلے کے لوگ اس کی گاری کا نمبر نوٹ کر لیتے ہیں تبھی وہاں پہ سیرا بھی آ جاتی ہے اور اپنے بھائی کو سنسلس دے کے اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں آگے پھر یہ بات الوان کو بھی بتایا جاتا ہے جس کے بعد سبھی لوگ سیلیم کو لے کے ہسپیٹل جاتے ہیں اور اپیسوڈ بھی یہی ختم ہو جاتا ہے سو گائز آج کی ویڈیو میں فلحال اتنا ہی ویڈیو کیسی لگی ہے کامنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کامنٹ اور چینل کو بھی ضرور سے سبسکرائب کریں آلسو اگر آپ کو ویب سیریز دیکھنا پسند ہے تو آپ میرے ادھر چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں جہاں پہ میں نیٹفلیکس پلس ڈزنی پلس کے سیریز کو ہندی میں ایکسپرین کرتی ہوں اور اس چینلن کا لنک دسکرشن باکس میں ہے تو آپ وہاں جا کے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ہم پھر ملیں گے اپنی نیکس ویڈیو میں ٹل دن با بائی